بیلکم بیک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اس 2023 کی مچ اویٹڈ مووی آدھی پرشت کی فرس لک ریلیز ہو چکی ہے انٹرسٹنگلی گائز اس نے ریلیز ہونا تھا سیکنڈ آف اکتوبر کو لیکن کل شام کے رائم اچانک سے میکرز نے اوفیشل اناؤسمنٹ کر دی کہ بھائی ٹومورو یعنی کہ آج صبح سات بچ کر گیارہ منٹ پر آدھی پرشت کی فرس لک ریویل کی جائے گی اور جیسی گائز یہ اناؤسمنٹ ہوتی ہے پورے کا پورا سوشل میڈیا ایک بار ہل کر آئے گیا مجھے خود انسٹرکرام پہ بہت سے بھائی لوگوں کے دوستوں کے میسیج آئے کہ بھائی بتاؤ یہ میکرز نے کیا کیا ہے کیا سچ مچ پوسٹر آ رہا ہے کیا سچ مچ فرس لک آ رہی ہے کیا کچھ سین ہے ایسا یا نہیں تو گائز اگر میں اپنا پرسنلی بتاؤں تو میں بھی ایک دفعہ شوقت ہو گیا میں نے کہا یار پہلے خود ہی میکرز نے بولا کہ سیکنڈ آف اکتوبر کا آئے گا فرس لک تو یہ اچانک سے ابھی کیا ہو گیا میکرز کو لیکن گائز وہ بلکل ہنڈرڈ پرسنلیوز کی صبح صبح آدھی پرشت کی فرس لک یعنی کہ آدھی پرشت کا اوفیشل پوسٹر ریلیز ہو گیا جو کہ گائز ایک بہت بڑی چیز تھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار ایک پوسٹر ہی تو ہے پوسٹر کو لے کر اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ کیوں تو گائز آدھی پرشت کے پوسٹر کو لے کر آدھی پرشت نے بہت کچھ ریل کرنا تھا کہ اس کی سنمیٹو گرافی کس ٹائپ کی ہونے والی ہے اس کی وی اف ایکس کس ٹائپ کی ہونے والی ہے پرباز کی لک کس ٹائپ کی ہونے والی ہے اور لیٹریلی گائز جس طرح کا پوسٹر آیا ہے پوسٹر کو ہی دیکھ کے لگ رہا ہے کہ گائز یہ مووی آلموسٹ گائز آلموسٹ نہ بھی اس نے کیا نہ تو ٹو تھاؤزنڈ کروڑ کچھ بھی نہیں ہے دو ہزار کروڑ سے بھی زیادہ یہ فلم کمانے والی ہے اور آئی ٹھنک سو پرباز کے نہیں انڈین جتنی بھی موویز آ چکی ہیں یہ ساروں کے ریکارڈز بریک کرنے والی ہے بہت سے لو کہتے ہیں کہ دنگل کا ریکارڈ بہت بڑا ہے تو یہ گائز اب اس کو بھی بیٹ کرنے والی ہے کیوں کیونکہ صرف اور صرف گائز جو مجھے چیز پوسٹر کے اندر پسند آئی ہے وہ ہے پرباز کی لک صرف موچے ہیں نو ویرڈ مطلب وہ لک کی ان کی اس ٹائپ کی آ رہی ہے کہ ایک کلنگ ٹائپ لک لگ رہی ہے یونیک ٹائپ لک لگ رہی ہے کیوں میں ایسا بہت رہا ہوں کیونکہ اس سے پہلے پرباز کی جتنی بھی موویز آ چکی ہیں ہمیں اس ٹائپ کی لک دیکھنے کو نہیں ملی جس ٹائپ کی لک آدھی پروش میں دیکھنے کو ملنے والی ہے پھر وہ زمین پہ بیٹھے ہیں ان کے ہاتھ میں ایرو خوایا اور وہ جو وی یوالس ہیں جو ییلو ٹائپ کو سارا شیڈ دے رہا ہے پوسٹر گائز وہ انبیلیویبل ہے اور میں بسبری کے ساتھ ابھی ویٹ کر رہا ہوں سیکنڈ آف اکتوبر کا یعنی کہ ٹیزر کا کیونکہ ٹیزر ابھی پوسٹر نے کافی کچھ ریویل کر دیا تو افکورس ٹیزر بہت کچھ ریویل کر دے گا اور پوسٹر گائز ایک دم شوکنگ ہے جتنا ہم نے سوچا تھا کہ یار ملنب ہوتا ہے نا ایک چیز کو لے کر بہت زیادہ جب ایکسائٹمنٹ لیول بڑھ چکا ہوتا ہے اور کوئی چیز آپ کی ایکسائٹمنٹ لیول پہ جب آتی ہے اور وہ پورا نہیں کر پاتی تو ایک سیٹ سا فیل ہوتا ہے لیکن گائز اس کا جس طرح کا پوسٹر ہے یہ ٹوٹلی کا ٹوٹلی کمال پوسٹر ہے اور اب بھی تو مجھے جو اپ ڈیٹ مل رہی ہے اس کے اکورڈنگ سیکنڈ اکتوبر کو جب اس کا ٹیزر آنا ہے تو ٹیزر کے ساتھ بھی اس کی ایک اور فرس لوگ اس کا ٹیزر ہے اس کا پوسٹر آنا ہے تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو مطلب گائز اینڈ لیول ہو جائے گا پورا کا پورا سوشل میڈیا ایک برحل کے رہ جائے گا مطلب میں سوچ رہا تھا گائز کہ سالار بھی آنے والی ہے اور آدھی پرش بھی آنے والی ہے میرے مینڈ میں یہ چل رہا تھا کہ آدھی پرش ہوگی اچھی لیکن سالار میں پرباز کے لوگ بہت لیول کی ہے لیکن اب میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن سالار سے زیادہ آدھی پرش میں پرباز کے لیے کہ ان کی جو موچھیں اور میرے مائنڈ سے نہیں نکری اس ٹائپ کے ان کی کوئی لکھ بنایا گئی ہے لیکن کمال ہے آپ لوگ کو پوسٹر کیسا لگا نیچے کامٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا ابھی تک کے لیے اتنی ویڈیو پر سلائے ضرور کرنا چنل وضوع سبسکرائب کر لینا اگلے انوالی ویڈیو تو آپ کو شہر کرے گا تھانکس فور واشنگ